موسیقی 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 سیبیل سیوک بننے کے لئے سنگ لوگ سیوہ آیوک کی اور سے ایک پریچہ آیو جد کرائی جاتی ہے یہ پریچہ بھارت کی سب سے پرتشتر پریچھاؤں میں اس سے ایک ہے دوستو سیبیل سیوہ میں سامل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ دیش کے سب سے سممانیت اور پرتشتر چنستانوں میں اس سے ایک میں کام کریں گے یا پریچہ پاس کرنے کے بعد بھارتی پرساسنک سیوہ یعنی کی آئی اے ایس بھارتی پولیس سیوہ آئی پی ایس بھارتی بیدیسی سیوہ آئی ایف ایس اور انہ سیبیل سیوہوں میں نوکری کرنے کا اوسر ملتا ہے سیبیل سیوکوں کی نیتیاں بنانے اور اسے لاغو کرنے میں بڑی بھونکہ ہوتی ہے وہ سماج میں سکر آدمک بدلاؤلا سکتے ہیں اور لوگوں کی جیون کو بہتر بنا سکتے ہیں دوستو آپ کو دیتے کہ سال دوزار تیس میں قریب دیرہ لاکھ چھاتر پرارمبک پریچھا میں سامل ہوئے تھے اور ان میں سے قریب چودہ ہزار چھہ سو چوبیس چھاتر ہی مکھی پریچھا کے لیے کواریفائی کر پائے جبکہ کل ایک ہزار دو سو پچپن سرکاری پدوں کے لیے ہی بھرتی ہونی تھی اتنے سارے چھاتروں میں سے کیول چودہ ہزار چھہ سو چوبیس چھاتر ہی کٹا پھنگلا پائے اور مکھی پریچھا کے لیے چونے گئے باقی چھاترشی چند میں باہر ہو گئے وہی دو جار بائیس کی یو پی ایسی پریچھا میں قریباً بارہ لاکھ چھاتروں نے آویدن کیا تھا اتنی بڑی سنکھیا میں سامل ہونے والے چھاتروں میں سے کیول تیرہ جان نبی چھاتر پرارمبک پریچھا پاس کرنے میں سفن رہے اور مکھی پریچھا کے لیے کواریفائی کر پائے تھے لیکن فائنل ریجلٹ کے نصار صرف نو سو تیتے چھاتروں کو ہی سیویل سیوہ میں سامل ہونے کے لیے چونہ گیا اس کا مطلب ہے کہ پرارمبک پریچھا دینے والے چھاتروں میں سے صرف ایک فیشدی چھاتر ہی اگلے چلن میں جا پائے اور سنے دسملوں سنے ایک فیشدی چھاتر سیویل سیوہ میں سامل ہو پائے دوستو یہ آکڑے بتاتے ہیں کہ یو پی ایسی کے پریچھا کتنا مشکل ہے اور سرکاری نوکری کے لیے کتنی کم سیٹے ہوتی ہے ہر سال یو پی ایسی پریچھا دینے والے چھاتروں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے لیکن چھوڑے جانے والے چھاتروں کی سنکھیا لگ بگ وہی رہتی ہے سرکاری نوکر بن کر دیش کی سیوہ کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن خاص کر یو پی ایسی کی پریچھا پاس کرکی پرساسن میں سب سے اوپر کی پدوں پر پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے وہیں یو پی ایسی کی پریچھا پاس کرنا بھی آسان نہیں ہے یہ پریچھا دیش کی سب سے کٹھن پریچھاؤں میں سے ایک مانی جاتی ہے اس کے لئے لمبے سمیں تک گڑی محنت اور فوکس کی ضرورت ہوتی ہے دوستو اس میں سلیبس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہر سبجیکٹ کو تھوڑا بہت سمجھنے بھی کئی مہینے لگ جاتے ہیں کتنے سال صرف یو پی ایسی کی تیاری میں لگا دینے سے جندگی کے کئی اہم سال نکل جاتے ہیں یہ تیاری کا سمیں بھی کافی مشکل بھرا ہوتا ہے دوستو بھارت ہی نئی دنیا بھر میں ٹیکنالوجی تیجی سے بڑھ رہی ہے اب کئی چھتروں میں آرٹیفیسیل انٹیلیجنٹ یعنی اے آئی کا استعمال بڑھ رہا ہے آپ کو دادی کی سال 2019 میں بھارت کی نوکری باجار میں اے آئی کے یعنی کے بعد سے بہت بڑا بدلہ ہوایا ہے اے آئی کے لہر نے ڈیٹا سائنس انجینئرنگ اور مسین لرننگ جیسے چھتروں میں بھی کافی اوسر پیدا کیے ہیں بسے سگیوں کا کہنا ہے کہ اے آئی نے روجگار کے چھتر میں کافی اُلٹ پھیر کیا ہے کچھ چیزوں کو آسان بنایا ہے تو کچھ چیزوں کو بدل کر مسکل بھی بنا دیا ہے بلے ہی اے آئی کچھ نوکریہ ختم کرتے لیکن یہ نئی طرح کی بہت سی نوکریہ بھی پیدا کریں گی دوستو فیلال بھارت میں اے آئی سے جوڑے پیسے بڑھوں کی مانگ تیجی سے بڑھ رہی ہے اور آنے والے سالوں میں اور بھی بڑھے گی دنیا بھر میں ارث بیوستہ پر نجھ رکھنے والے سنستہ ورلڈ ایکو نامی فورم کا انوان ہے کہ اے آئی سال دوزار پچیس تک جتنی نوکریہ ختم کرے گی اس سے ایک دسملوں دو کروڑ جیادہ نوکریہ بھی پیدا کریں گی آپ کو دہ دے کہ اگست دوزار تیج تک بھارت میں قریب چار لاکھ سولہ ہزار اے آئی پیسے بر موجود تھے جبکہ ابھی اس کی مانگ لگ بھگ چھے لاکھ انتیس ہزار ہے آپ کو دہ دے کہ وی باکس نیشنل ایمپولائیویلٹی ٹیشٹ کی ریپورٹس کی مطابق دوزار چھبیس تک یا مانگ دس لاکھ تک پہنچنے کی امید ہے دوستو جنسنکیہ کی لحاظ سے بھارت دنیا کا سب سے بڑا دیس ہے جو اسے سب سے بڑا اپوکتہ باجار بناتا ہے وہیں دیس کی ارث برستہ تیجی سے بڑھ رہی ہے اور لوگوں کا سامان کھردنے کی چھمتہ بھی بہت زیادہ ہے ایسے میں یہاں نئے نئے اسٹارٹس اپس اوبر کر آ رہے ہیں ایسے میں یو اچھا تا جتنے سال سیبل پریچھا کی تیاری کے لیے دیتے ہیں اس سے کم سمجھ میں اپنا نیا بیجنس کھڑا کر سکتے ہیں دوستو حالی میں کیندری منتری پی او سگویل نے اسٹارٹس اپس کو نئے بھارت کی ریڈ بتایا ہے انہوں نے سبھی ادیمیوں کو سلاح دی ہے کہ بھارت دوزار سیتالیس تک پیتیس ٹریلین ڈالر کی ارث برستہ بننے کی راہ پر ہے اس دوران اسٹارٹس اپس کے پاس دھیر سارے موقع ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ بھارت اب بیسو میں اگوا بن چکا ہے جیسے جیسے بھارت کی ارث برستہ 3.5 ٹریلین ڈالر سے 32 ٹریلین ڈالر کی اور بڑھے گی ویسے ویسے یوہ ہی اس بدلاؤں کو آگے بڑھائیں گے دوستو آپ کو دہتی کی بھارت سرکار اسٹارٹ اپ انڈیا پہل کے تحت یوہ دمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے کئی کاری کر رہی ہے اس پہل کے انترگر ڈی پی آئی آئی ٹی یعنی ڈیپارٹمنٹ فار پرموشن آف انڈسٹری اینڈ انٹرنل ٹریڈ یوگی کمپنیوں کو اسٹارٹ اپ کے روم میں مانتہ دیتا ہے مانتہ پرابٹ کمپنیوں کو کئی فائدے ملتے ہیں جیسے کم ٹیکشٹ دینا سرل نیمو کا پالا دوستو اس ویڈو کو بنانے کا مقصد ہمارا سیبل سرویسز کی تیاری کر رہے چھاتروں کو ڈی موٹی بیٹ کرنا نہیں بلکہ ان کے لیے نئے روجگار کی اوثر پردان کرنے کے لیے صلاح کے لیے بنائی گئی ہے دوستو امیت کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے ویڈو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو آج کے ویڈو پسند آئے تو اس ویڈو کو لائک کیجئے گا اور اگر چینل پر نیش تو چینل کو جرور سے جرور سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ اس چینل پر اسے ترکی بیڈو چھاتے رہتے ہیں چلی آج کے ویڈو میں بستنا ہی ہم پھر ملیں گے کسی نئے ویڈو میں کسی نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک کیلئے جے ہنچے بھارت بندے ماترم